فقیر بھی عرب پتی بن جائے گا اِنَّا اَعْتَيْنَا كَالْكَوْسَرْ صرف جمعیرات کے دن اللہ پاک کا آج موجزہ دیکھ لینا بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اپنی پوری زندگی میں تیس سیکنڈ نکال کر آدھا منٹ کا یہ پورا وظیفہ اگر فقیر بھی پڑھ لے یقین مانو میرے بھائیوں میری بہنوں فوراً عرب پتی بن جائے گا ایسا مجرب وظیفہ ایسی مجرب تسبیح کے جس تسبیح کو پڑھ کے کئی ہزاروں لاکھوں لوگ راتوں رات کروڑ پتی عرب پتی بن چکے ہیں جی ہاں میرے بھائیوں میری بہنوں آج کا وظیفہ پڑھنے والا یا پڑھنے والی میرے بھائی میری بہنیں جو تکلیف میں ہیں پیسوں کی تنگی کی وجہ سے مارے مارے گھوم رہے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر مت بیٹھنا یہ چھوٹا سا وظیفہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لینا میری بہنیں جو پریشان ہیں جن کا کوئی کمانے والا نہیں یا ہے بھی تو گھر میں وہی جھگڑے ہیں فاکے ہیں مفلسی ہے لاچاری ہے گھر میں پیسہ نہیں میری بہنیں بھی پڑھ لیں انشاءاللہ ایسے ایسے اسباب بن جائیں گے ایسا غیبی طریقے سے آپ کو رزق ملنا شروع ہوگا کہ آپ کی اپنی اکل حیران رہ جائے گی کہ یہ دولت کا توفان اچانک کہاں سے آ گیا میری بہنوں خدا کا واسطہ یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی پڑھ لینا ساری زندگی آپ لوگ مجھ سے واتس ایپ پر وظائف پوچھتے ہو ہم تکلیف میں ہیں ہمیں وظیفہ بتاؤ یہ عمل ویسے تو میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں لوگوں کو بتلایا ہے اور کئی لوگوں کو فوری طور پر اثر کر گیا کیونکہ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ فوری طور پر رزق اور دولت کا بندوبست کر دیتا ہے اگر آپ کے جیب خالی ہے آپ کے خالی جیب انشاءاللہ فوری طور پر بھر جائے گی آپ کی جیب میں پیسہ آنا شروع ہوگا آپ کے گھر میں پیسہ آنا شروع ہوگا آپ کا بینک بیلنس بڑھتا جائے گا انشاءاللہ کئی ایسی میری بہنیں ہیں جو کرزوں میں ڈوبی ہوئی تھی جب ان کو یہ وظیفہ بتایا تو ان کے کرزے بھی ادا ہو گئے تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ وظیفہ جیسا کہ میرے عزیز ساتھیوں میری بہنوں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا آپ کو گھنٹوں بیٹھ کر نہیں پڑنا منٹوں میں بھی نہیں پڑنا تیس چالیس سیکنڈ کا آدھے منٹ کا یہ پورا عمل ہے جس ترتیب سے بتاؤں گا جس طریقے سے بتاؤں گا اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لینا آپ لوگ اس وظیفہ کو کسی بھی جمعہ رات کو پڑھ سکتے ہو جس وقت پڑھنا چاہو سکون سے اتمنان سے بیٹھ جانا اور اس وظیفہ کو پڑھنا شروع کر دینا پہلے سکون سے اتمنان سے بیٹھنا اور فورا یہ وظیفہ جس طریقے سے جس ترتیب سے بتاؤں گا اسی طریقے سے پڑھ لینا چاہے آپ لوگ پاکستان میں ہوں انڈیا میں ہوں بنگلہ دیش میں ہوں نپال میں ہوں افغانستان میں ہوں سعودیہ میں ہوں دبائی میں ہوں دنیا کے جس کونے میں جس گاؤں میں جس گلی میں موجود ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا آپ لوگ جہاں کہیں موجود ہوں سکون سے بیٹھ جانا جس وقت پڑھنا چاہو جب آپ کا دل کرے اپنی مرضی کے ٹائم میں یہ وظیفہ پڑھ لو اور اپنی مرضی کے وقت پڑھ لو اپنی مرضی کی جگہ پر جب آپ لوگ پڑھنا چاہو جس جگہ پر ہو چاہے اپنے گھر میں ہوں دکان میں ہوں دفتر میں ہوں آفس میں ہوں جہاں موجود ہوں بیٹھ جانا اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لینا اور اسی طریقے سے جس طریقے سے بتاؤں گا جس طریقے سے میں نے خود کئی مرتبہ میرے اوپر بے شمار جب کرزے تھے جب بھی میں نے یہ وظیفہ پڑھا فوری طور پر کرزے بھی ادا ہو گئے یقین مانو میرے عزیز دوستوں میری بہنوں بھائیوں جب بھی مجھے اپنی زندگی میں ضرورت ہوئی جس ترتیب سے آج میں آپ کو یہ وظیفہ بتلانے لگا ہوں اسی ترتیب سے آپ لوگ پڑھ لینا اسی طریقے سے اگر آپ لوگ پڑھو گے تو فوری طور پر آپ کو فائدہ نظر آ جائے گا ویڈیو کو بار بار سکپ مت کرنا وظیفہ جس تعداد میں بتایا جائے اتنی ہی کونٹیٹی میں پڑھنا اپنی طرف سے کمی پیشی ہرگز مت کرنا سب سے پہلے ایک مرتبہ دروش شریف لازمی پڑھنا کوئی سبھی درود پاک پڑھ لینا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں جو درود پاک پڑھنا چاہیں آپ لوگ ایک مرتبہ درود پاک لازمی پڑھئے گا ایک مرتبہ سواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے اور آج کا وظیفہ تو عزیز ساتھیوں بہنوں دو تین وظائف ملا کر پڑھنے ہیں ایک آدھے منٹ کا پورا یہ عمل ہے ایک ہی وقت میں بیٹھ کر کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ ایک وظیفہ پڑھا پھر کھڑے ہو گئے پھر آپ لوگ باتوں میں لگ گئے فون پہ لگ گئے پھر دوسرا وظیفہ نہیں اس طرح نہیں کرنا پورا جو عمل ہے ایک آدھے منٹ کا پورا عمل ہے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے ایک بات یاد رکھیے گا اس عمل کو جہاں کہیں بھی بیٹھ کر کریں ایک شرط ہے یہ سمجھ لیں اس وظیفہ کی اس پر لازمی عمل آپ کو کرنا ہے وہ شرط یہ ہے کہ اس وظیفہ کو جب تک آپ لوگ پڑھیں دوران عمل کسی سے بالکل آپ کوئی بات چیت مت کریں چاہے کوئی بھی ہو ایک آدھے منٹ کے لیے دنیا سے آپ لوگ الہدہ ہو جائیں فون چھوڑ دیں دوستوں کو چھوڑ دیں رشتہ داروں کو گھر والوں کو دکان کو کام کو ناظرین دکان پہ پڑھ رہے ہو تو بھی آدھے منٹ کے لیے جب تک یہ وظیفہ پڑھیں ایک طرف الگ ہو جائیں تمام کاموں کو چھوڑ کر اور پوری توجہ وظیفہ کو پڑھنے میں لگا دیں کوشش کریں یہ وظیفہ اپنے گھر میں ہی پڑھیں کیونکہ دکان وغیرہ پر آپ لوگ ڈسٹرپ ہوتے رہیں گے کوئی نہ کوئی آپ کو آواز دیتا رہے گا تو اس طرح جو ہے وہ آپ لوگ وظیفہ پوری توجہ سے نہیں پڑھ سکتے تو آپ لوگ کوشش کرنا اپنے گھر کے اندر یا کوئی ایسی جگہ ہو جہاں سے کوئی آپ کو ڈسٹرپ نہ کری آواز نہ دی تو آپ لوگ وہاں پر بیٹھ کر یہ عمل کرنا شروع کر دینا ایک مرتبہ درود پاک جب بیٹھ جاؤ سکون سے اللہ پاک کے ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے دلوں میں بالکل وصوصے مت رکھنا کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا یا نہیں کرے گا میری حاجتیں پوری ہوں گی یا نہیں ہوں گی مجھے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا اس طرح دلوں میں وصوصے رکھو گے تو کبھی بھی وظیفہ اثر نہیں کرے گا اور درود پاک آپ لوگ ایک مرتبہ ہی پڑھ لینا تو کافی ہے اس سے زیادہ آپ لوگ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں لیکن کم سے کم ایک مرتبہ درود پاک آپ کو شروع میں کوئی سب ہی پڑھنا ہے درود ابراہیمی پڑھیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ محمد پڑھیں درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ کو پہلے نمبر پر فسٹ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے بڑا کمال کا وظیفہ ہے آج کی عمل میں پہلے نمبر پر یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے یہ وظیفہ ہے عزیز ساتھیوں میری بہنوں یا حکیموں آپ لوگ سیدھے ہاتھ پر پڑھ لیں تصویح کے دانوں پر پڑھ لیں اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں سب سے پہلے ایک بار پڑھیں پھر دوسری بار پڑھیں یا حکیموں پھر تیسری بار پڑھیں یا حکیموں اس طرح عزیز ساتھیوں بہنوں بزرگوں یہ پہلا وظیفہ آج کے عمل میں درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد یا حکیموں آپ نے پڑھنا ہے آپ نے پڑھنا شروع کر دیں اس وظیفے کو گیارہ مرتبہ ہی آپ کو پڑھنا ہے صرف گیارہ مرتبہ جب اس وظیفے کو آپ تمام بہن دوست بھائی بہن سب پڑھ لیں اس کے بعد اب دوسرے وظیفے کی جانب آتے ہیں پھر تیسرا وظیفہ پڑھیں گے تین وظائف پڑھنے ہیں درود پاک پڑھنے کے بعد جس ترتیب سے بتاؤں گا اپنی طرف سے ویڈیو مت کاٹیے گا پھر بتا رہا ہوں بالکل آخری سیکنڈ تک یہ ویڈیو دیکھئے گا ایک ایک بات آخر تک اس وظیفے کے لیے آپ کو بتانا سمجھنا بہت ضروری ہے تو جب آپ لوگ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں اس کے بعد یا حکیمو کا وظیفہ ڈیارہ مرتبہ میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگ پڑھ لیں اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے یہ وظیفہ ہے یا اللہ سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں تصویح کے دانوں پہ پڑھ لیں یا اللہ یا اللہ یہ وظیفہ یا اللہ کا آج کے عمل میں سیکنڈ نمبر پر آپ کو پڑھنا ہے اس وظیفے کو آپ کو صرف اور صرف سات مرتبہ یا اللہ کا وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے آپ لوگ دو وظائف آپ نے پڑھ لیے اب آپ کو تیسرا وظیفہ پڑھنا ہے تیسرا وظیفہ کون سا ہے تیسرا وظیفہ آپ کو اپنی سکرین پر دکھ رہا ہے اللہ السمد کا اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں آپ نے جب یا اللہ ہو کا وظیفہ سات بار پڑھ لیا اب آپ کو پہلے تو فوراں کیا پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھیں پھر دوسری بار پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر اسی وقت تیسری مرتبہ پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ تین مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں بسم اللہ پڑھنے کے بعد صورت کوثر آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے اس کے بعد اپنے ہاتھوں میں ایک تصویح پکڑ لے اور تعداد بتانے لگا ہوں وہی کونٹیٹی ہو کمی پیشی نہ ہو تصویح نہ ہو تو زبانی گن کر پڑھ لیں یا اپنے سیدھے ہاتھ پر اچھی طرح کاؤنٹ کر لیں اس وظیفے کو ایک بار پڑھیں سب سے پہلے اللہ السمد پھر دوسری بار اللہ السمد اللہ السمد سب سے آخر میں آپ کو اللہ السمد کا وظیفہ پڑھنا ہے اس وظیفے کو آپ لوگوں کو تینتیس مرتبہ آپ کو یہ وظیفہ تیس اور تین تینتیس مرتبہ آپ کو یہ وظیفہ اللہ السمد کا سب سے آخر میں پڑھ لینا ہے اس کے بعد عزیز بھائیوں بہنوں کیا کریں گے ایک مرتبہ درود پاک جو شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک آخر میں پڑھئے گا اور درود پاک جیسے ہی پڑھ لیں اس کے بعد اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے پریشانیوں کے لیے دعا مانگئے گا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے در گزر فرما ہماری سیئیات کو حسنات سے مبدل فرما اے اللہ دن کے اجالے میں اور رات کے اندھیرے میں جانے میں انجانے میں اے اللہ تیری نافرمانی کرتے رہے خداون تو نے کرم پر کرم فرمایا نعمتوں کی بارش برسائی صیحت و سلامتی کی دولت عطا کی ایمان اور اسلام سے سر فراز فرمایا خداون عزت والی زندگی دی یا اللہ سب کچھ ملنے کے بعد بھی تیری نافرمانی کرتے رہے گناہوں کے ساتھ زندگی گزارتے رہے خداون ہماری نافرمانیوں کے باوجود تو نے رزق بند نہ کیا خداون ہماری کتائیوں کے باوجود تیرے کرم میں کوئی کمی نہیں آئی اے اللہ تُو ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دے اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ جب بندے تیرے در پر بیٹھ کر اپنے گناہوں کا اقرار و اظہار کرتے ہیں خداون انہیں خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے تجھے حیاء آتی ہے اے حساس و شرمیل مولا ہمارے دامنوں کو مرادوں سے بھر دے اے اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے خداون تجھے تیری محبت کا واسطہ تیرے رحم و کرم کا آفیت کا فضل و کرم کا واسطہ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے اے اللہ جنہوں نے ہمیں بڑی محبتوں سے پالا پوسا ہمارے لئے تکلیفیں اٹھائی خود بھو کے رہ کر ہمیں کھلایا تکلیف میں رہ کر ہمیں آرام پہنچانے کی کوشش کی اے اللہ ہماری روزی کے حصول کے لئے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے اے اللہ ہماری تربیت کے لئے جو کچھ ہو سکا اے اللہ انہوں نے ہمارے لئے کیا اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں مجھے بھی اپنی دعاوں میں لازمی یاد رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں